ملت اسلامیہ سن رہی ہے اس خط کی روشنی میں جو اصول مولا علی فرہم کر رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہیں اصول ہے جو اہل سنت والجماعت بیان کر رہی ہے اب جو ہمارے دوست منصوص ملاللہ کی بات کر رہے ہیں یا تو اس خط کو رد کریں مولا علی کے اس قول کا انکار کریں یہ قول تو بالکل واضح چڑھے ہوئے سورج کی طرح کوئی ڈاؤٹس نہیں ہے کوئی تعویل نہیں ہے کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کوئی اور مینکز نہیں دیے جا سکتے مولا علی کا یہ خط بالکل واضح ہے لازمی بات ہے کہ ان کا اختلاف تھا مولا علی سمجھا رہے ہیں لیکن سمجھانے کے لیے آپ کیا کسی غلط اصول کو بنیاد بنائیں گے یہ میرا سوال ہے فریق مخالف کو سمجھانے کے لیے جو غلط اصول ہو غلط بنیاد ہو اس پر عمارت گھڑی کریں گے ہو اور پھر یہ بات کہنے والے کوئی عام ہستی نہیں ہیں یہ امیر المومنین ہیں امام المتقین ہیں علم کا دروازہ ہیں اخی رسول ہیں زوجے بطول ہیں جن کے لیے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا دار الحکمت وعالی ین بابوہا میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے تو کیا مولا علی مازلہ مازلہ حکمت سے دور کی بات کریں گے ایسی بات کریں گے جن کا حقیقت جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو اس لیے ناظرین اکرام یہ خط واضح انداز میں اہل سنت کے موقف کی تعاید کر رہا ہے اور میں تحدیس نعمت کے طور پر تمام سنیوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے وہی عقائد ہیں جو مولا علی کی عقائد ہیں ہمارا وہی عقیدہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ ہے ہمارا وہی عقیدہ ہے جو سیدنا عمر فاروق کا عقیدہ ہے ہمارا وہی عقیدہ ہے جو سیدنا عثمان غنی کا عقیدہ ہے ہمارا وہی عقیدہ ہے جو سیدنا مولا علی کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ ہے جو سیدنا امام حسن کا عقیدہ ہے جو خلفائی راشدین کا عقیدہ ہے تو اس کی تعاید جو ہیں وہ مولا علی کا یہ خط واضح طور پر ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ آپ کسی جو ہے وہ ڈاؤٹ میں جانے کا تصور نہ کریں میں نے تمہارے لئے رہنمائی کر دی ہے ابو بکر صدیق حق کے خلیفہ ہے حضرت عمر فاروق حق کے خلیفہ ہے حضرت عثمان غنی حق کے خلیفہ ہیں تو جس اصول پر وہ تینوں خلیفہ بنے تھے آج اسی اصول پر جن لوگوں نے ان کی بیعت کی تھی اب اب نوٹ فرمائیے گا ناظرین اکرام یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جس جس نے ابو بکر عمر اور عثمان کی بیعت کی وہ دارہ اسلام سے خارج ہو گیا استغفراللہ مولا علی تو ان کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں جنوں نے ان تینوں کی بیعت کی انہوں نے میری بیعت کی اگر ان پر بد اعتمادی کا شکار بد اعتمادی کا اظہار کرتے تو یہ جملہ یوں نہیں ہونا چاہیے تھا اس ستوار سے یہ بالکل واضح بات ہے کہ آج الحمدللہ مولا علی کی افکار کے ترجمان اہل سنت والجماعت ہیں پھر میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ کربلا کی اذان آج ہم دیتے ہیں کربلا میں جو کلمہ تیبہ پڑھا گیا وہ آج ہم پڑھتے ہیں جو حضرت علی اکبر نے اذان دی وہ آج ہماری مساجے سے گوج دی ہیں ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں مولا علی کے نعرے لگانے والے ہیں لیکن جو بات امام علی مقام امام حسین نے نہیں کی آج ہماری کہاں جررت ہے کہ ہم وہ کر سکیں محبت کا تقاضی یہی ہوتا ہے کہ محبوب کی افکار کو دل میں بسایا جائے محبوب کی بات کو پذیرائی دی جائے نہ کہ اپنی خواہشاتیں نفسانی سے دین برایا جائے اور دین کو گھڑا جائے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اہل سنت کا جو موقف ہے وہ الحمدللہ اس سے اعتبار سے بالکل واضح ہے اور اصولی ہے جس پر الحمدللہ ہماری جو ہے وہ امارت کھڑی ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں ناظرین کرام تو ہم عرض کر رہے تھے کہ یہ امامت کا تصور قرآن مجید فرقان حمید کی کسی ایک آیت سے بھی ثابت نہیں ہوتا جو ان حضرات کا تصور امامت ہے چونکہ یہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ امام کو نہیں مانتے یہ امامت کو نہیں مانتے تو پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں جس آیت کی بنیاد پر انہوں نے پچھلے دنوں کافی جو ہے وہ بات کی آئیے اس بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات مقصہ سے یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ امامت کا تصور نکالتے ہیں اور پھر ارز کروں گا کہ قرآن مجید کی کوئی ایک آیت علامہ قاری طیب صاحب نے فرمایا میں نے ارز کی تھی کوئی ہمارا دوست قرآن مجید کی کوئی ایک آیت نکالے پڑے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ جس طرح نبوت پر امان لانا لازم ہے اسی طرح سے امامت پر امان لانا لازم ہے الحمد سے لے کر والناس تک کوئی ایک آیت قرآن مجید کی اب آیتیں کون چلاتے ہیں یہاں پر کہاں ہے کہ امامت پر امان لائے جائے ایتات کی بات ہو رہی ہے لیکن آپ کے ہاں تو جزو امان ہے قرآن مجید کی کسی نص سے ثابت ہونا چاہیے تھا پھر ایک وہ صاحب کہنے لگے کہ قرآن مجید میں چونکہ بارہ مقامات پر لفظ امام آیا ہے تو اس لیے بارہ امام ثابت ہو گئے حالانکہ اس ہمارے دوست کو شاید یہ خبر نہ تھی کہ قرآن مجید میں تو امام کے الفاظ جو ہیں وہاں پر برے معنوں میں اس اعتوار سے آئے ہیں کہ وہ امام بھی ہیں وہ لیڈر بھی ہیں جو جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں تو یہ اٹکل پچو سے دین نہیں بنایا جاتا یہ ضرب تقسیمیں کر کے دین نہیں بنتا دین بالکل واضح روزی روشن کی طرح واضح ہونا چاہیے اور ہے الحمدللہ اس لیے ناظرین اکرام اس دعاوٹ میں جو ڈالا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں آج ہم تک دین صحیح پہنچا یا نہیں پہنچا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ قرآن مجید فرقان حمید بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث صحیح بھی ہمارے پاس موجود ہیں حضور علیہ السلام کی صیرت طیبہ ہمارے پاس موجود ہے خلفاء راشدین کے افعال اور ان کا کردار ہمارے سامنے جو ہے وہ موجود ہے اہلِ بیتِ اتحار کی زوات ہمارے سامنے موجود ہیں ان کا کردار ہمارے سامنے موجود ہے تو آج ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے حق آج بھی ہمیں نظر بھی آتا ہے دکھائی بھی دیتا ہے اور الحمدللہ صراطِ مستقیم پر چلا جا رہا ہے ہمارے ساتھ ایک کالر ہے آئیے ان کا سوال لیتے ہیں اور پھر میں آگے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ون ٹوئنٹی فور کے حوالے سے گفتگو کروں گا اور آپ غور کیجئے گا کہ اللہ کا کلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ جی کون بہن جی میں سائمہ بات کروں لندن سے جی سائمہ بہن فرمائیے جی مجھے یہ بات پوچھنی تھی کہ آپ نے بھی فرمایا کہ جس طرح قرآن میں جو ہے اماموں کا کوئی ذکر نہیں ہے تو جہاں تک میرا مطلب وہ ہے زیادہ ایڈکیٹڈ تو نہیں ہو مگر جہاں تک میرا ایڈکیشن ہے وہاں تک تو نماز کے اکام اور یہ سب چیزیں بھی قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہیں تو کیا ہم لوگ کیا رسول کی جو رسول نے بولا ہے کہ اس پہ نہیں جاتے ہیں صرف یہ صرف قرآن پہ ہی جاتے ہیں جو قرآن میں کیا لکھا ہوئے ہیں جی سائمہ بہن آگے چلیں گے یہ بات تو آپ تسلیم کریں پھر آگے حدیث میں بھی آئے گے ہم حدیث کو مانتے ہیں الحمدللہ لیکن یہ بات تو پھر آپ کی گفتگو سے یہ ثابت ہو گئی کہ قرآن مجید میں جو تصور امامت ہے کہ امامت پر جیسے نبوت ہے رسالت ہے توحید اللہ پر امان لانے اس طرح امامت پر امان لانے کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بولا ہے تو ہمارا اس کو فالو نہیں کرنا چاہیے جی بالکل کرنا چاہیے وہ آگے دوسرے وہ اس طرف آتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں تو کوئی ایک آیت نہیں ہے نا اچھے ٹھیک ہے بہت شکریہ میں انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کرتا ہوں لیکن میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا اور ہماری سائمہ بین اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ہمارے ان دوستوں کا جو تصور امامت ہے جو عقیدہ امامت ہے اگر کوئی ملی ہوتی تو کوئی بھائی ہمیں کال کر کے کتنے پروگرام ہم نے کیے کہ اس پر ہمیں بتاتا تو میں ارز کر رہا تھا اب آئیے ان آیات مقصہ کی طرف جن آیات کو انہوں نے اپنے کلام کا حصہ بنایا اور آپ خود غور کیجئے گا جونکہ ہمارے وہ محترم فرما رہے تھے کہ اس وقت میڈیے کا دور ہے قطن میں یہ پابندی نہیں لگاتا کہ آپ فلاں کتاب نہ پڑھیں فلاں کتاب نہ پڑھیں اپن مائنڈ کے ساتھ کتابیں پڑھیں مطالعہ کریں اور سب سے پہلے جس کو پڑھیں وہ اللہ کا کلام قرآن مجید پڑھیں قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں اس پر غور کریں تدبر کریں کہ اللہ کا کلام ہمیں کیا فرماتا ہے بقیہ کتابیں پڑھیں کون منا کرتا ہے آپ کو لیکن آئیے اب قرآن مجید سے تو بات کریں ہمیں اس طرف بھی نہیں جاتا کہ قرآن مجید ان کے حاصلی ہے یا نہیں ہے اب وہ کہتے ہیں کہ یہی قرآن جس کو ہم تسلیم کرتے ہیں تو الحمدللہ مجھے اس پر زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں وہ اس قرآن کو الحمد سے لے کر ونناس تک جو ہے موجود ہے تو وہ ہمارے لیے قرآن مجید موجود ہے تو آئیے اس قرآن پاک کی آیات پر غور کرتے ہیں پوچھتے ہیں اللہ کے کلام سے کہ یہ جو امامت کا تصور ہے کیا پورے قرآن میں کہیں اس طرح کا تصور موجود ہے ہمارے ساتھ ایک کالر جی ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم مبارک السلام جی کون میری بہن کبرا بھی جی کہاں سے بریڈ فورڈ سے جی کبرا بہن بریڈ فورڈ سے بور رہی ہوں جی بولو تسی آواز آرہی تو آڑی اچھا تے میں بھی کہنی ہوں اے تسی کہنے عثمان اگر نہیں تے بھو بکر تے عمر فروق نے جیڑے پہلا آنے تے حضرت علی باہد بھی چاہے نہیں یہ ہوتا حضرت علی علیہ السلام تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہا دے پراہ بھی ہیں انہیں تے نالے انہیں جمائی بھی ہیں انہیں کوئی شاک نہیں اندہ کون مون کہ بلکل بھائی بھی نے داماد بھی نے انہیں بڑی عظمتان تے شانہ نے چلو میں بین تسی دسنا تو آنوں میں ٹھیک ہے نہیں دسنا کے کن کھنن قرآن چھ بارہ امام نہیں قرآن ہی مام ماندہ وے قرآن امام حسین قرآن ہے کہ مام حسین دی اولاد بھی قرآن ہے اور کوئی گال تو آڑی جی اورے گال قرآن پاک تو قرآن امام حسین دے نانے بھی دلتے ہوتا ریا کہ قرآن نو زندہ بھی کیتا ہے امام حسین تے بارہ امام حق نے علی حق ہے علی دے بیتے بھی علی تو لیکھے تے باہر میں امام تاک بارہ امام حق نے چھیک ہے بہت شکریہ تو ساندھی کال کرنا دا الحمدللہ میری بین الحمدللہ جیڑی گلتوسی کر رہے ہو اندہ تے کوئی بھی منکر نہیں کہ مولا علی دی عظمتان شانہ لیکن پھر میں ہوئی گل کرانگا کہ جیڑی ہونتو ساں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی انہم دے بارے یہ سنداز جیچ گفتگو کی تی تو آڑا قصور نہیں ہے اس واسطے کہ تسی جنہاں فیزاوہ دے جیتے رہے ہو جیتے گلنا سنیا نے انہوں نے تو انہوں اے ہوئی دسی ہے تے غور فکر کرن دی ضرورتے ہوئے کہ آیا اے گل جیڑی تو انہوں دسی گئی ہے کہ حضرت ابو بکر کج نہیں نہیں حضرت عمر کج نہیں نہیں حضرت عثمان کج نہیں نہیں نواندی کوئی وی شان نہیں ہے استغفراللہ اے حق رستہ نہیں ہے حق رستہ کی وے اہلِ بیتِ اتحار مولا علی شیرِ خدا حسنین کریمین الحسن والحسین سیدہ شبابِ آلِ الجنہ وہ جنتی جوانہ تھے سردار نے تے جنڈا انہوں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیقِ اکبر دیا شانہ بیان کیتی ہیں حضرت عمر فاروق دیا شانہ بیان کیتی ہیں حضرت عثمانِ غنی دیا شانہ بیان کیتی ہیں میں کوئی تقابل نہیں کر رہا نہ یہ میرا طریقہ ہے کہ میں مقابلے وچ لے آم اللہ پاک دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عزتہ حضمتہ تے شانہ تا کیتی ہیں حضرت سیدہ عثمانِ غنین حضور علیہ السلام نے اپنی دو بیٹیاں دیتی ہیں ہون حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دی شان و گھٹان واسطے انہا لوکانے دو بیٹی ہیں بیٹی ہیں دا ہی نکار کر دیتا دیکھو کی ڈا وڈا ظلم ہے حالکہ انہا دی اپنیاں کتاباں وچ موجود ہیں اصول کافی اچھ موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام دیا چار بیٹیاں نے ان پھر اپنیاں کتاباں مننا چھڑ دیو اصول کافی جیڑی توڑی مطبر کتاب ہون دے وچ موجود ہیں اس واسطے میری بہن کبرا گلے وے کہ تکبیع ٹی وی الحمدللہ اہلِ بیتِ اتحار انہا دی عظمتہ انہا دی فضیلتہ حسنین کریمین انہا دی عظمتہ دا بیان کرنے آسیہ الحمدللہ لیکن گل علمی ہو رہی ہے توانون گل سمجھ نہیں آئی سوالے وے کہ اے بھائی دو ساڑھے کہندے نے کہ ایمامت تی ایمان لیانا جویں نبیات بلکہ نبوت تو بھی اچھا درجہ دینے ساڑھا سوال چونکہ ساڑھے ہاں جن دے تو اسا رہنمائی لینی اللہ دے کلام قرآن مجید تو لینی ہون قرآن مجید دے وچھ ایک آیت بھی نہیں کہ جویں نبیاتے ایمان لیانا ہے امہ ایمامتے ایمان لیانا ہے عدب کرنا تعظیم کرنا عزت کرنا او نا دے نا لینو سردہ تاج بنانا اے اپنی جگہ مسلمہ چیز آنے لیکن سوال ہے کہ اسلام کوئی جڑھا ہے نابینیاں دا آتے بے اقلان دا آتے بے شعوریاں دا دین نہیں ہے اسلام سانو سوچن غور کرن تدبر کرن دا حکم دیندہ ہے اس واسطے میری بہن جیڑی تو سنگل کیتی ہے کہ مولا علی حضور دے بھائی بھی نہیں داماد بھی نہیں کوئی شک نہیں الحمدللہ کھیڑا بدبخت جڑھا اندہ انکار کرے لیکن سوال ہے کہ جنو مولا علی خلیفہ منن میری گل پھر سن لے آجے دیکھنا ہے کہ مولا علی دی میری بہن تو اسی گل من دے ہو کہ نہیں من دے میں یہ گل لکے جاری رکھا گا میرے لئے کچھ کالر نہیں تو پھر میری بہن کبرات میری گل ذرا تسلیل سننا تو پھر دیکھنا کہ کل قیامت علی دن مولا علی راضی ہونگے یا نہیں ہونگے اسی اور آئے اختیار کرنا ہے جن دے وچ مولا علی وی راضی ہون نائے ہوئے کہ کل قیامت علی دن مولا علی وی کین کے جا تے حسنین کریم این وی کین کے جا میں تے تانو گل دسی نے اسی جڑی گلہ تو اسی کر رہے ہو اس واسطے اپنی خواہشات دال دین نو نہیں بنانا دین نو ہی ہے جڑا اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے سانو اطا کیتا ہے السلام علیکم السلام علیکم یہ کون میرے بھائی میں اصد بہر رہا ہوں آئیلینڈ سے اصد جی 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 اصد صاحب مولانا صاحب کیا حال ہے ٹھیک ٹھیک اللہ پاک کا کرم میرا ایک چھوٹا سوال ہے جی ضرور میں نے سنیا ہے کہ شیعہ اس قرآن وجید کو نہیں مانتے جی کیا یہ سچ ہے اگر یہ سچ ہے تو حوالہ جات نہیں میرے بھائی بات یہ ہے اصد بھائی کہ یہ تو اب شیعہ ذرا سے پوچھیں میں اب کیا کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے وہ اب کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں تو پھر میں اس پر بیس کیوں کروں میں نے خود سنا ہے وہ اب کہتے ہیں کہ ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں جو آپ کے پاس قرآن ہے ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں تو میرے خیال میں ان کی بات کو تسلیم کر لینا چاہیے ماضی کی جو کوئی تاریخی باتیں کتابوں میں تو ہیں باتیں ایسی کتابوں میں ایسی باتیں ہیں جن سے یہ تاثر ملتا ہے ان کے ہاں کہ یہ وہ قرآن مجید جو ہے وہ مکمل ہم تک نہیں پہنچا بعض یہ جگہ پر کہ مولا علی کی فضیلت والی آیتیں تھیں جو کہ وہاں نکال دی گئیں ایسی ہیں باتیں لیکن اب وہ ڈینائی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ باتیں درست نہیں ہیں تو جب وہ کہہ رہے ہیں تو میں اس کا قائل ہوں کہ اس پر زیادہ ہمیں زور دینی کی ضرورت نہیں ہے بہت شکریہ میرا ایک اور سوال ہے سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ بدا کیا ہے جی میں بتاؤں گے انشاءاللہ بہت شکریہ جی نیکس کالر جی السلام علیکم علیکم السلام جی کون میرے بھائی میں آمر ندیم سپین سے بات کر رہا ہوں آمر ندیم جی کہاں سے سپین سے جی آمر ندیم سے بتائیے سوال یہ پوچھنا تھا ملانا صاحب سے جی پوچھئے بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد میرے بارہ خلوفہ ہوں گے ٹھیک ہے تو قائلی بتائیے یہ حدیث ہے صحیح ہے وہ بارہ خلوفہ کون ہیں ان کے نام بھی ہیں بعض بک میں سنائے کہ وہ بکس کے جو بکیں ان میں نام بھی آئے ہیں تو قائلی بتائیے گا جی ٹھیک ہے میں انشاءاللہ بہت شکریہ میں ندیم صاحب جی نیکس کالر جی السلام علیکم اپنے ٹی وی کی آواز بند کر لیجئے گا ٹی وی کی آواز بند کیجئے گا جی بولی ہے السلام علیکم وعلیکم سلام علیکم جو آپ کی گفتگو ہو رہے ہیں ماشاءاللہ اپنا نام بتائیں گے میرے بھائی نام بتائیں گے میرا نام آزاد ہے آزاد کہاں سے بھو رہے ہیں میرے بھائی میں لندن سے بات کر رہا ہوں جی آزاد صاحب جی ابھی میرا سوال یہ ہے کہ جب سے پیغمبر کے ٹائم سے لے کے اس نے پیغمبر کے ساتھ ہی تھے اس میں کس نے اتنی شہادت دی ہے اسلام کو بچھا وہ لوگ نے اسلام کے لیے اتنی جانے قربان کی یا وہ لوگ نے اسلام کے لیے کچھ کیا تو اس حساب سے آپ دیکھنے جو کہ پیغمبر کی اولاد میں سے ہی اسلام کو بچانے والے تھے تو اس کا تھوڑا بہت شکریہ ازاد با انشاءاللہ میں انشاءاللہ توازن کروں گا الحمدللہ ہمارے ہاں اتدال کا راستہ ہے ہم نہ تو کوئی جو ہیں وہ افرات و تفریت میں جائیں گے تو میں بات کر رہا تھا بہن کبرا کے جو انہوں نے کال کی تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات مولا علی شیر خدا کر رہم اللہ تعالی وجہہالکریم کی عظمتیں شان رفعتیں بیان کی الحمدللہ جو بھی فضائل ہیں مولا علی کہ الحمدللہ ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں لیکن وہ درست رویہ آیات ہوں کوئی موضوعات گھڑی ہوئی نہ ہوں جس کے بارے میں بھی کوئی فضائل کی حدیث روایت ہوگی ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں پھر مولا علی کی شان ہو الحمدللہ میں ٹھنڈ پڑتی ہے چہے پر تازگی آتی ہے عظمتیں مولا علی سن کے من کنتو مولا فعالی یون مولا اس میں قطن کوئی دوسری رائے نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ وہ افکار جو مولا علی کے ہیں ان کو ماننا ضروری نہیں ہے جو مولا علی کا تصور ہے اسلام کا وہ اور ہو آپ کچھ اور کر رہے ہوں تو کیا مولا علی خوش ہوں گے اس سے تین خلفاء کی ابھی وعد کی بہن کبرا کا جو انداز تھا اور اندازی جو تکلم تھا اس میں بڑا ایک انداز جو تھا وہ میرے خیال میں بلکہ یقیناً مولا علی کو بھی پسند نہیں آئے گا میری بہن اس لیے مولا علی جن کو خلیفہ تسلیم کریں اور کبرا بہن کہے کہ ان کا کیا ہے پھر آپ اندازہ کیجئے کبرا بہن میں آپ کی بات مانو جب مولا علی کی بات مانو مولا علی کا بیٹا مولا علی کی بات مانے گا نہ کہ آپ کی بات مانے گا تو میرے سامنے بلکل واضح طور پر مولا علی کی افکار موجود ہیں اور ان کی روشنی میں میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اور ہمارے اصلاف اور ہمارے بزرگ اس نتیجے پر پہنچے ہوئے ہیں الحمدللہ کے خلفائے راشدین انہوں نے حق اور حق کا ساتھ دیا اور اللہ اور اس کا رسول ان پر راضی تھا میرے ساتھ ایک کالر ہے جی ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام علیکم زفراللہ شاہ صاحب میں جوانی سے بات کر رہی ہوں نام بتائیں میری آواز بیٹھی بھی ہے شاید آپ اس لی پیچھانیں گے نہیں نام میں نہیں بتانے چاہ رہی جی فرمائیے میں یہ کہہ رہی ہوں آپ سے کہ آپ کہاں پتھروں سے سر پھوڑے چیدی سی بات اصلاف دیکھیں شاہ صاحب کہ انسا کو یہ پوچھے چھوٹی سی بات یہ جو حضور صاحب کے نام کچھ اترام کرنے لگے ہیں یہ اس وقت کے بعد سے جب سے قادیانیوں کو قرار دیا گیا ہے کافر اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ واقعی رسول اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں آرے عاشق بھی چھوڑیے صرف مانتے ہیں تو انسوں کو یہ پوچھے کہ جب تم اپنی بیٹی کسی کو دیتے ہو یا کسی سے لیتے ہو تو اس میں کیا خصوصیات دیکھتے ہو وہ آرہا ہے بدماش ہے سرابی ہے کبابی ہے یہ دیکھ کے تم اپنی بیٹی دیتے ہو یا لیتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھ کے اب وہ اکر صدیق کی بیٹی لی تھی پہلی بات آج جو ان کے پہلو میں دفن ہیں ان کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں یہ درجہ کم نہیں ہے سمجھنے کے لیے اصل میں بات ساری گئے ہیں ان کی آنکھوں پہ پٹیاں بندی ہوئیں ہیں ان کے دل اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو بچپن سے جو ان کے ذاکرین پڑھا دیتے ہیں یہ اسی کو پر چلتے ہیں آپ کتنا بھی ان کے آگے ان کا بالکل ان کی وہ مثال ہے کہ ان کے آگے آپ بین بجاتے بجاتے قیامت آ جائے گی ان کا فیصلہ خود حسنہ نے کری میں حضرت بی بی سیدہ فاطمہ دوزارہ اور ان کے حضرت مولا علی مشکل کشا کریں گے قیامت کے دن دیکھیں ہمارا وہ عقیدہ ہے جس میں کسی کو برا کہنا گناہ کبیرہ ایک عام انسان ایک عام مسلمان کو اور ذرا آپ یہ سوچئے کہ یہ کہاں تک پہنچے ہیں تو اس لئے ان کے آگے بین بجانہ بیکار ہے ان کی اقلوں پر پتھر پڑے میں میں تو سیدھی سی بات یہ جانتی ہوں کہ قادیانی تو میں سمجھتی ہوں حضور کو نہیں مانتے نا آخری نبی اس لئے ان کو قرار دیا گیا کافیت لیکن اس کے باوجود میں نے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کو برا کہتے ہوئے نہیں دیکھا آپ یہ دیکھیں کہ ان کو تو پہلے دینا چاہیے تھا فتوہ پتہ نہیں صاحب حیصل صاحب کہاں سو رہے تھے انہوں نے نہیں دیکھا کہ یہ لوگ محمدی شریف آ کے کیا کرتے ہیں یہ ٹھوکریں مارتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی اس جگہ پہ جالیوں پہ جہاں روزہ رسول کے ساتھ ان دونوں جنتی سرداروں کی قبر انور ہیں ایک صاحبہ یہاں پیش دیا ہیں وہ مجھ سے یہ فرما رہی تھی کہ ہمارا بس چلے تو ہم حضرت عمر اور حضرت عبقر صدیق کی قبروں وہاں سے اکھاڑ کے اور وہاں پہ مولا علی مسکل کشا کو دفن کر دیں اب آپ یہ سوچئے کہ کیا مولا علی مسکل کشا اس وقت موجود نہیں تھا جس وقت یہ دونوں وہاں دفن ہوئے وہ ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ تکلیف کیا ہے ارے بابا تمہیں کیا تکلیف ہے تمہیں تو خود سزا ملی بھی ہے پیٹ طرح عمر بھڑتا اپنے کو اور قیامت کے دن تمہیں اسی طرح اٹھو گے صبروں سے تمہاری یہ پہچان ہے تمہیں حضرت بی بی زینب کی بدعہ ہے اور تم اسی طرح اٹھو گے ہمارے علماء نے تو صرف سر اور فساد کے ڈر سے وہ خط چھپا رکھتا ہے اس خطوں کے لئے آپ نہیں بتاتے صرف اس لئے جو حضرت بی بی سیدہ زینب نے تم کو بدعہ دی بھی ہے تو اس لئے ان سے سر پڑنا بلکل بیکار ہے آپ اپنی انرجی ان لوگوں کو آپ قائل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ لوگ یہ مرزائیوں سے بھی زیادہ بدتا رہے ہیں اور میں بہت یہ کہتی ہوں بہت شکریہ میرے بہن آپ کی قول کرنے کا بہن ہمارا کام بتانا ہے سمجھانا ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور مولا علی کے جو افکار ہیں اور آئیمہ اہلِ بیتِ اتحار کے افکار ہیں وہ بتانا ہمارا کام بریک لیتے ہیں ناظرین اکرام بریک کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ سلسلہ کلام جاری رہے گا بہت شکریہ